سیدنا معایت نے جبر رضی اللہ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جوانی میں فوت ہوئے تھے اٹھتیس سال کی عمر میں امواز تعونی امواز میں شہادت کی موت تھی تو اپنی وفات سے کچھ دیر قبل وہ رو رہے تھے کسی نے پچک رو رہے ہیں تو کہا کہ موت حق ہے لیکن موت آنے سے میں تین چیزوں کی لذت سے محروم ہو جاؤں ایک ضمہ الحواجر گرمی کی شدت کی پیاس اشارہ روزے کی طرف تھا اور دوسرا والقیام وفی لیال الشتا سرد و راتوں کا قیام کہ نرم بستر گرم بستر کو چھوڑنا ٹھنڈے پانی سے غضو کرنا اور ایک سردی برداشت کرتے ہوئے قیام کرنا بظاہر کلفت کا باعث ہے مگر یہ سوچ کر کہ یہ سب اللہ کے لیے دا کے لیے یہ لذت محسوس ہوتی تھی اور موت سے وفات سے یہ لذت مجھ سے چھن جائے گی اور تیسرہ اعمال و رکب الہ مجالس العلامات یہ مجالس ذکر کہ قدم بڑھانا اور قدم چل کے جانا علماء کی مجالس کی طرف جہاں علم ہو کسی عالم کے درس کا اور کسی عالم کے پروگرام کا وہاں پہنچنا اور اس کی باتوں کا سمع کرنا قرآن و حدیث کے جو امول موتی ہیں ان کو سمیٹھنا اس سے بھی محروم ہو جاؤں اس سے آپ اندازہ کریں کہ انہیں کتنا شوق تھا طلب علم کا حالانکہ خود بڑے عالم تھے اور ان کے علمی شان نصل ثابت تھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی دو حدیثیں ایک آپ کا ارشاد گرامی کہ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وِالْحَرَامِ کہ میری امت میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ ابن جبل اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اِنَّ مَعَاذٍ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَطْوَةٍ کہ معاذ قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ میری امت کے سارے علماء معاذ کے پیچھے ہوں گے اور معاذ ان کے آگے آگے ہوگا علماء کی قیادت کرے گا اور رتوہ کے الفاظ ہیں رتوہ کے بقدر رتوہ کے بہت سے معنی علماء نے کیے ایک معنی تا حد نگاہ آگے ہوگا اور نگاہ بھی قیامت کی بسروں کا یوم حدید نگاہ بھی قیامت کی ہوگی تو اتنا فرق ہوگا سیدنا معاذ اور امت کے باقی جو علماء ہیں جن میں امام مخاری امام احمد الحنبل اور بڑے بڑے آساتین علم لیکن اس کے باوجود علماء کی مجالس میں جانا اور اس میں شرکت کا شوق کتنا کس حد تک کہ اس کے فوت ہونے پر رو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن کی مجالس میں شریف ہونے کا اپنے اندر ایک شوق پیدا کریں ایک جذبہ پیدا کریں اور یہ علمی موتی سویٹھ کر اپنے گھروں کو لوٹیں تاکہ علماء کی قوت ہو اور عمل کی بصیرت ہو موسیقی موسیقی